وَمَنْ اَحْسَلْ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى الْمَرَامِ وَعَبِلَ صَفِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس نے ہم کو پیدا کیا اخل و شعور سے نوازا گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمایا اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی بشمار درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گنامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا آخری نبی و رسول بنا کر مبوظ فرمایا آپ کی اطاعت اتباع اور پیروی میں ساری انسانیت کی کامیابی و کامرانی رکھی عزیزان محترم مجھے اس موقع پر بڑی خوشی اور مصرد حاصل ہو رہی ہے کہ آج میں ایک ایسی جماعت کے سامنے بٹھا ہوں جو تالیبان علوم نبویہ ہیں نبوت کی تعلیم حاصل کرنے والے تالیب علم ہیں آپ کا مقام آپ کا مرتبہ یقیناً سب سے عالی اور افضل ہے اور آپ کا یہاں پر آنا یہ آپ کی اپنی کوشش نہیں ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے اللہ نے آپ کو چن لیا منتخب فرما لیا بے شمار لوگوں کے اندر سے اور اس علم کے لئے یہاں پر اکھٹا کیا اور انشاءاللہ تعالی جب تک آپ یہاں پر علم حاصل کرتے رہیں گے سب سے زیادہ معزز و محترم تالیب علم کی حیثیت سے رہیں گے اور جو آپ کے علماء و مربین رہیں گے سب سے بہترین معلم اور مربی رہیں گے معزز حضرین حقیقت میں جیسے بیان کیا گیا ہے ویسی میری شخصیت نہیں ہے میں بھی آپ کی طرح ایک تالیب علم ہوں اور کئی مرتبہ ہم کو بھی ہمارے بڑے علماء اکرام سے یا ہمارے اساتحزہ سے کئی چیزیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے علم میں ایک ایسی چیز ہے جتنا زیادہ حاصل کریں گے اتنا زیادہ فیدہ ہوگا اور معلومات میں بھی اتنا زیادہ اضافہ ہوگا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علم والا ہوں یا میں بڑا عالم ہوں یا فلان چیز میں مجھے مہارت ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا علم بہت وسیح ہے اور ہم اس کے ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں تو آئیے میں اپنے مختصر سی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لئے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بات صاف طور پر ہم کو معلوم بھی کہ ہماری زندگی یا ہماری پیدایش کا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت ہے اور ہم کو زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا ہے بہت اقتصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا بات طویل ہو جائے گی اللہ ذوالجلال والاکرام اس آیت کے ذریعے سے ہماری زندگی کے مقصد کو یا ہمارے پیدایش کے مقصد کو واضح کیا ہے اس پر غور کریں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیدا کرنے کے بعد ہی ہم کو عبادت کا حکم دیا ہے نہیں پیدا کرنے کے ساتھ ہی اللہ عبادت کا حکم نہیں دیا عبادت ہمارے اوپر لازم ہو رہی ہے بلوغت کے بعد بلوغت سے پہلے ہم اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں کہ جب ہم اس عمر کو پہنچ جائیں تو ہم عبادت کرنے صحیح طور پر عبادت کرنے لگ جائیں حقیقت میں عبادت بلوغت کے بعد سے شروع ہوتی ہے لیکن اس عبادت کا حکم دینے سے پہلے اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 جوان ہے صاحب سمجھ ہے اللہ تعالیٰ نے اقل و شعور سے نوازا ہے اور آج یہاں پر علم حاصل کرنے کے لئے الحمدللہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو اور آپ کے سیکھنے کو خبول فرمائے ایک معامل پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق شروع کی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا اس کے بعد ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے منی کے پانی سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس پانی کو خون میں تبدیل کیا خون سے اس کے اندر گوش پیدا ہوا اس کے بعد اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی گئیں ہڈیوں کے بعد اس پر گوش چڑھایا گیا اور اس کے بعد اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کرام کی شان دیکھی ہے ابھی اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی اور موت لکھی جا رہی ہے اس کا رسک لکھا جا رہا ہے یہ ند بخت رہے گا بد بخت رہے گا یہ سب چیزیں پہلے تیر ہو رہی ہیں اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ ذو جلال وآلہ کرام اس کے ماں باپ کے دل میں اور دگر لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ ذو جلال وآلہ کرام ماں کے چھاتیوں میں اس کی خضا کا انتظام کر دیتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے اندر ایک حصی قیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ بچے کے رونے کے آواز پر ماں جان لیتی ہے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ سب اللہ ذو جلال وآلہ کرام کے احسانات ہیں ہم کبھی اس کے طرف توجہ نہیں دیتے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھئے بچے کو اللہ رب العالمین نے جب وہ پیدا ہوتا ہے یا خود ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے کان دی ہے ناک دی ہے زبان دیا ہے ہاتھ اور پیٹ جسم کے اندر کے سارے آزا کیا ماں نے ان آزا کو مانگا تھا یا باپ نے مانگا تھا یا ہم خود اللہ رب العالمین سے طلب کیے تھے کہ مجھے پورے آزا چاہیے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِيَا حَسَنِ تَقْوِيم بہترین سانچے میں بہترین انداز میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی ہے یہ ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظیم ترین نعمت ہیں اور یہ سب اللہ رب العالمین کا عظیم ترین احسان ہے اور اس کے بعد اب یہ بچے کے اندر دیکھئے آنکھ ہے کان ہے زبان ہے ہاتھ ہے پیر ہیں سب کچھ ہیں لیکن ان میں کچھ آزا ایسے ہیں جو وقتیہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اندرونی طور پر جتنے آزا اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت عام ما دی ہے عام ہدایت یہ اللہ کے حکم پر جسم کے اندر کے سارے آدھا چل رہے ہیں آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا اور ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا زبان ہے بول نہیں سکتا کان ہے سہی تو پہ سن نہیں سکتا پیر ہے چل نہیں سکتا کمر ہے بیٹھ نہیں سکتا اللہ ذوالجلال والاکرام نے رفتہ رفتہ اس کے اندر ان سارے چیزوں کی صلاحیت پیدا کی یہ سب اللہ رب العالمین کا احسان ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بعد ہم جانتے ہیں شریعت نے دو سال کے بعد بچے کو دودھ پلانے سے ماں کو منع کر دیا ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ماں دو سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلا سکتی ہے اگر اس سے پہلے چھوڑنا چاہے تو چھوڑا سکتی ہے لیکن دو سال کے بعد ماں کو دودھ پلانے سے روک دیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے ایک اور عظیم نعمت دینے والا ہوتا وہ یہ کہ حافظے کی قوت اسے عطا ہونے والی ہوتی ہے اس لئے جو چیز وہ دیکھتا ہے دو سال کی عمر کے بعد وہ چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے یہاں سے یاد کرنے کی صلاحیت اس کی پیدا ہو جاتی ہے اسی لئے یہاں پر اسے ماں کا دودھ چھوڑانے کا حکم دیا گیا اور کوئی بچہ ہم میں سے یا ہم خود نہیں جانتے کہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ کی سنداز سے پیا ہے یہ ہمارے ذہنوں سے بھلا دی گئی چیز یہ یہ اس عمر میں اللہ رب العالمین نے رکھا تھا جب ہمارے اندر خوت حافظہ نہیں تھا اور خوت حافظہ سے پہلے اللہ نے اس چیز سے روک دیا اب اس کے بعد بچہ تین مہنے چار مہنے کے بعد پلٹنے کے قابل ہوتا آہستہ آہستہ پکڑنے کے قابل ہوتا چلنے بیٹھنے لگتا رینگنے لگتا چلنے لگتا کیا ماں یہ ساری چیزیں کر کے بتاتی ہے یا اس کو کسی جگہ بھیجا دیتی ہے کہ پریکٹیس کے ذریعے بچہ سیکھ جائے نہیں یہ اللہ ذو جلال والکرام ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگے بان ہے نگران ہے پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ ایک ایک بچے کی نگرانی کرنے والا ہے دیکھنے والا ہے اسے کیا چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالی اسے عطا کرنے والا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے گھروں میں بچوں کی زندگی کو دیکھو جو چھوٹے سے ہیں جن سے ہم لارو پیار کرتے ہیں کئیسی محبت ان سے ہے پیدا کرنے والے باپ پیدا کرنے والے دیکھتے ہیں ہمیں محبت پیدا ہو جاتی ہے ہم اسے لارو پیار کرنے لگتے ہیں ہم اسے اٹھا کر گلے لگا لیتے ہیں یہ سب اللہ ذوالجلال والے کرام کی نعمتِ عزمہ ہیں یہ اللہ رب العالمین کے احسانات ہے اس انسان کے اوپر جو اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک ٹیم کو جمع کر دیا ہے کئی افراد کو اس کے اطراف اکھٹا کر دیا ہے آپ نے دیکھا بچہ رونے لگتا ماں آواز رونے کی آواز پر کہتی ہے کہ اس کو بھوگ لگی ہے کیا ماں کو کوئی وحی آئی کیا کوئی آگر کسی نے بتایا آواز پر یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے اس ماں کے اوپر اس بچے کے تعلق سے کہ ایسی حصی قیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے آواز سن کر کہتی ہے کہ اسے بھوگ لگی ہے بچہ روتا ہے کہتی ہے کہ بچہ نے پیشاپ کر لیا ہوگا اس وجہ سے رو رہا ہے بچے کے کان میں درد ہوتا ہے اس کے رونے کے انداز پر کہتی ہے اس کے کان میں درد ہے اس کے پیٹ میں درد ہے یہ سب چیزیں کہاں سے آئی یہ بچہ زبان رکھتے بول نہیں سکتا بتا نہیں سکتا اس کے باوجود بھی اس کی مکمل طور پر نگلانی ہو رہی ہے یہ اللہ ذو جلال والاکرام کی توفیق سے اللہ رب العالمین کے یہ احسانات انعامات کی بنیاد پر اب اس کے بعد آہستہ 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 بچہ چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کے خابل ہوتا ہے رفتہ 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 یہ جوانی کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے اتنے احسانات اللہ رب العالمین کے ہیں اتنے انعامات اللہ رب العالمین کے ہیں یہ سارے انعامات احسانات کے بعد اللہ ذو جلال والاکرام اب اپنی نجات کے لئے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر جتنے احسانات کی ہیں ان احسانات کا شگر ادا کرتے ہوئے تم میری عبادت کرو اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ خود ہمارا ہوگا ہم اللہ کا شگر ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادتیں کریں گے ہماری زندگی صدر جائے گی ہمارے انعامات سے اللہ خوش ہو جائے گا اور پھر اس کے وجہ سے اللہ اپنی رضا مندی عطا کرتے ہوئے ہمیں جنت میں داخل کرے گا جو ہمیشہ کی نعمتیں ہم کو ملنے والی ہیں اب آپ بتائیے اتنے سارے احسانات جب اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور بلوغت کے بعد اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو کیا ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یا اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا چاہیے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یہ تو بالکل واضح پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ بھی کر دیا ہے وَخَذَرَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ عِلَّا إِيَّاه اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اس ہی کی عبادت کی جائے اب آئیے مختصر طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں عبادت تو کرنا ہے ہم کو عبادت تو کرنا ہے جیسے اللہ رب العالم نے حکم دیا ہے اب یہ عبادت کہتے ہیں کس کو ہیں عبادت کا معنی دیکھئے تَعَتُ اللَّهُ یہ عبادت اللہ کی فرما برداری ہے بِفِعْلِ عَوَامِرِهِ وَجِتِنَا بِنَوَاحِهِ اللہ تبارک و تعالی نے جن عوامر کا حکم دیا ہے ان کو اپنا لینا ہے اور جن چیزوں سے اللہ رب العالم نے بشنے کی تعلیم دی ہے ان چیزوں سے بچ جانا ہے یہی عبادت ہے اس کو سمجھ جائیے عبادت کیا ہے تَعَتُ اللَّهُ اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری ہے کن چیزوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے بِفِعْلِ عَوَامِرِهِ وَجِتِنَا بِنَوَاحِهِ اللہ تبارک و تعالی جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کاموں کو کرنا ہے اللہ رب العالمین جن کاموں کے کرنے سے منع کر دیا ہے اس سے بچنا یہ عبادت ہے یہ ہم کو عبادت کی تعریف مختصر طور پر معلوم بھی اس کے بعد ہماری جو عبادت ہے جو ہم عبادت کریں گے چاہے چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو ظاہری ہو یا باطنی ہو ہمارے آزا سے ادا ہو رہی ہو یا ہمارے مال کے ذریعے سے ہو یا ہماری زبان کے ذریعے سے ہو تین شرطوں کے ساتھ ہماری عبادت قبول ہوگی تین شرطوں کے ساتھ ہماری عبادت قبول ہوگی اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائے جائے گی تو پھر ہماری عبادت قابل خبول نہیں ہوگی پہلے چیز مآہ محبت اللہ آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کی اطاعت میں جو بھی کام کریں گے اللہ کا جو بھی حکم آپ مانیں گے یا اللہ رب العالمین جن چیزوں سے روک دیا جس سے بھی آپ رکیں گے یہ اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ یہ کام انجام دیں گے یہ عبادت نہیں کہلائے گا شرط ہے عبادت کے خبولیت کے لیے مآہ محبت اللہ اللہ کی محبت میں آپ کا ایک کام ہونا چاہیے وقوف ہی اور آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے قوف سے کرنا چاہیے لوگوں کا قوف ذمہ داروں کا قوف مآباب کا قوف اسادزہ کا قوف علماء اکرام کا قوف اس قوف سے آپ جو بھی اچھا کام کریں گے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی وہ عبادت ہی نہیں کہلائے گی پہلے بعد اس کا کوئی اجھر ہی نہیں ملے گا وہ عبادت میں شامل ہی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو اللہ کے قوف کے بجائے کسی اور کے قوف سے وہ کام انجام دیں گے مثال کے طور پر ہمارا گزر ہورا مسجد کے سامنے سے ایسے وقت میں کسی نے ہم کو دیکھ لیا دیکھتے ہی ہم فوراں وہاں پر رک گئے ارے وہ کیا کہیں گے ہم ان کے تحت کام کرنے والے ہیں نماز اگر نہیں پڑے ناراض ہو جائیں گے فوراں مسجد میں آئے عبادت کریں نماز پڑھ لئے نماز اتنی بہترین عبادت ہے اور آپ نے خشو خضو کے ساتھ نماز عدا بھی کر لیا آپ کو عجر نہیں ملے گا آپ کسی اور کے قوف سے ایک کام انجام دیئے آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں آپ نوکری کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آ گئی آپ بہترین اس کو اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو معلوم وے بغیر اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو قوف ہے کہ آپ کا مالک دیکھ لے گا معلوم ہو جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا آپ اس کو چوری کرنے سے اس کو اٹھانے سے رک جاتے ہیں اس پر آپ کو عجر نہیں ملے گا اگر آپ کے اندر یہ حساس پیدا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے اگر میں یہ چیز اٹھا لوں گا اللہ اپنی گریفت ملے گا اس قوف کے ساتھ اگر آپ وہاں پر بج جاتے ہیں تو پھر سمجھئے کہ یہ عبادت ہے اس پر بھی آپ کو اللہ رب العالمین عجر دینے والا ہے اور امید بھی سواب کی امید بھی اللہ سے رکھنا ورجائی اللہ ہی سے سواب کی امید رکھ کر کام کرنا ہم کسی جگہ کوئی کام کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار موجود ہے اس کا مالک موجود ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کام کریں گے تو ہو سکتا وہ خوش ہو جائے گا اور ہماری تعریف کرے گا ہماری واہ واہ ہوگی پھر ہمیں اور اور زیادہ نوازے گا آپ بہترین کام کریں نہیں یہاں پر یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے میں جو نیکی کر رہا ہوں جو اچھا کام کر رہا ہوں یا میں جس برائی سے بچ رہا ہوں میں اس کا سواب بھی اللہ سے چاہنے والا ہوں اس امید کے ساتھ اس نیکی کے ساتھ اگر آپ کام کرئے اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا سواب دے گا اللہ سے ہی امید رکھنا ہے نماز پڑھا رہا ہوں میں بہترین آواز بہترین خیرات میری ہے دیکھ لیا نماز میں ذمہ دار موجود ہے میری خیرات طویل ہو رہی ہے مجھے معلومات ذمہ دار نہیں آ رہے ہیں میری خیرات کم ہو رہی ہے اتنا پیارا آپ کا پڑھانا ہے لیکن آپ ذمہ داروں کے آنے اور جانے کے حساب سے کر رہے ہیں آپ کو عجر نہیں ملے گا یہی سوچیں کہ میں قرآن اتنا زیادہ پڑھوں گا اللہ اس کا عجر دیں گا اللہ اس کا سواب اتا کرنے والا ہے تب آپ کی یہ عبادت عبادت ہوگی اور دیکھئے عبادت کے تعلق سے اگر انسان کوئی اچھی نیت بھی کر لیتا ہے وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے اچھی نیت کر لینا بھی عبادت کے اندر شامل ہے اور یہ اچھی نیت اللہ کی محبت اللہ کی خوف اللہ سے سواب کی امید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رات میں سونے سے پہلے اس بات کی نیت کر لیا نیت کر لیا کہ رات کو اٹھوں گا تحجد پڑھ لوں گا نیت کیا اس نے غلبت و اینا ہو نین گہری لگ گئی نین غالب آگئی رات کو نہیں اٹھ سکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی نیت کے مطابق اسے رات میں عبادت کرنے کا ثواب دے گا اچھی نیت اس نے کیا ہے تو دیکھئے میرے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت ہے اور جو ہم عبادت کریں گے اس کا فائدہ ہماری زندگی کو ہونے والا ہے یہاں پر بھی ہمارے لئے فائدہ ہے آخرت میں بھی ہمارے لئے فائدہ ہے یہاں بھی ہم عزت کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے پاس عزت کے ساتھ ہم پہنچیں گے اور اسی دنیاوی زندگی کے قیر اور بھلائی کی بنیاد یہاں کی عبادتوں کی بنیاد پر اللہ ذوالجلال والاکرام مزید انعامات سے کل خیامت والے دن ہمیں نوازے گا جب یہ اتنی لازم اور ضروری عبادت ہے تو اس عبادت کا معنی جاننا اور اس کے شرائط کا جاننا اور اس کے مطابق عبادت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے ہم میں سے ہر ایک عبادت کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ اگر وہ عبادت کرے تو ضرور وہ ایک صحیح معنوں میں اللہ کا عبادت گزار بندہ بن سکتا ہے ورنہ عبادت دے ہو رہی ہے اس میں نقص پایا جا رہا ہے اس میں کمی پائی جا رہی ہے اس میں دنیاوی شہرت پائی جا رہی ہے تو پھر یہ عبادت ہے کل خیامت والے دن ہمارے کام آنے والی نہیں ہے میں اس موقع پر آپ تمام کو اور آپ کے یہاں پر تربیت دینے والے اساتیدہ کو اور اس حلقے کے ذمہ دار یا اس مسجد کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اکرام سے دعا گو کہ اس حلقے کے ذمہ دار یا اس مسجد کے ذمہ داروں نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے تعلیم و تربیت کا یا پھر ہمارے علماء اکرام کی جو ٹیم ہے جو اس کام میں لگی ہوئی ہے یہ کوئی معاملی کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے اور آپ نے اپنی زندگی کے مصروف ترین اوقات کو خربان کر کے یہاں پر جو آئے ہیں آپ لوگ یقیناً قابل مبارک باد ہیں اللہ ذل جلال والے اکرام سے دعا ہے اللہ تمام کی نیتوں کے اعتبار سے انہیں ثواب عطا فرمان اور یہاں آنا اور یہاں بیٹھنا یہاں کا علم حاصل کرنا اللہ دنیا اور آخرت کے لئے ان کے لئے ذریعہ سعادت بنا دے اللہ ہر خسم کی ریاکاری سے شہرت سے اور دنیا وی فتنوں سے اللہ اس وقت ان تمام کی حفاظت فرماؤں اور آپ جس مقصد کے تحت آئے ہیں اس کے تعلق سے آپ کو علماء اکرام بتائیں گے کہ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اگر کوئی اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ ذل جلال والے اکرام ملع اعلا میں ان کا تذکرہ کرتا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ جب یہاں پر آئے ہیں جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہ کام آپ کیجئے اتنا اہم ترین آپ کا یہ وقت ہے اور آپ اتنی عظیم تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں یہ تعلیم دنیا کی عظیم ترین تعلیم ہے اس سے اچھی اور کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی آپ دنیا کے سب سے بہترین تعلیم علم ہیں اس سے اچھے تعلیم علم اور کوئی نہیں ہو سکتے آپ کے اساتیزہ دنیا کے سب سے بہترین مولم ہیں اس سے اچھا مولم اور کوئی نہیں ہو سکتا کیوں آپ شریعت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ نبوت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ جو یہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں اس کی نسبت براست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خائم کردہ مزدد نبی کے صفحہ ثبوتنے سے جا کر ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مربی رہے ان کے اور شاگردوں میں صحابہ اکرام رہے انہوں نے اسی نبوت کی تعلیم کو حاصل کیا جو آپ حاصل کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی نسبت صفحہ ثبوتنے سے جا کر ملتی ہے آپ کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے جا ملتی ہے جنہوں نے تعلیم کا نظم کیا تھا اور تعلیم حاصل کیا تھا آپ کا انداز الگ ہے عمارت الگ ہے بیٹھک الگ ہے لیکن علم وہی ہے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے انسانیت میں کوئی تبدیلی ہے انسان ویسے ہی ہیں لیکن ماحول کے دبار سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں لیکن علم منوان ویسے ہی موجود ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم صحابہ اکرام کو دیا تھا انشاءاللہ وہی علم یہاں سے آپ کو بھی دیا جانے والا ہے اس اعتبار سے بھی آپ سب سے زیادہ معزز اور محترم ہیں تو یہاں پر وقت زائے نہیں کرنا چاہیے فون وغیرہ میں اپنے وقت کو زائے مت کیجئے یوٹیوب فیس بک کے طرف مت جائیے واتس آپ کے طرف زیادہ توجہ مت دیجئے جتنا وقت آپ کو ملا ہے علم حاصل کرنے کے پیچھے لگا دیجئے یہ اللہ زلجلال والاکرام کی شان ہے ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے معلومات حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا کئی کئی دن لگ جاتے کئی کئی راتیں گزارنا پڑتا جنگلات میں رہ کر پھر مختلف مقامات پر پیدل چل کر اونٹوں پر سفر کر کے ایک ایک حدیث کا علم سیکھا جاتا تھا اللہ کی یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے سب کو ایک ہٹا کر دیا ہے علم ایک ہی جگہ سے آپ کو مل رہا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق اللہ کی شان ہے اللہ زلجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے یہاں پر اس طریقے سے مل بیٹھنے کو خبول فرمائیں اور جو علم ہم یہاں سے سیکھیں گے اے اللہ اسے باعث برکت بنا دے اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اس علم کو فیدہ مند علم بنا دے اور اس علم کے ذریعے ہماری نجات بنا دے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری زندگیوں کے لئے